اب اس ٹیسٹ سیریز جیتنے کے بعد پاکستان کرکٹ کو تین چیزیں ملی ہیں یعنی تین چیزیں سیکھی ہیں پاکستان کی کرکٹ نے اس ٹیسٹ سیریز کو جیتنے کے بعد پہلی چیز جو پاکستان کرکٹ نے یا پاکستان ٹیم نے سیکھی ہے اس سیریز کو جیتنے کے بعد وہ یہ ہے کہ اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کا نام شہینشاہ افریدی ہے یا آپ کا نام نسیم شاہ ہے یا آپ کا نام حارس رہوف ہے اور آپ کی بولنگ کی رفتار 150 پلیس کی ہے لیکن اگر آپ کی اس بولنگ کی رفتار کے ساتھ آپ اپنی ٹیم کو ٹیسٹ کرکٹ میں 20 وکٹیں لے کر دے رہے ہو اور آپ کی بولنگ کی رفتار 150 پلیس ہے تو پھر آپ کی اس بولنگ کی بھی ویلیو ہے آپ کی نام کی بھی ویلیو ہے اور آپ کی اس پرفارمرز کی بھی ویلیو ہے اور آپ کی اس بولنگ کی رفتار کی بھی ویلیو ہے لیکن جب آپ کی بولنگ کی رفتار 140 150 ہو اور آپ کا نام شہین شاہ فریدی ہو یا آپ کا نام نسیم شاہ ہو یا اینی ہاؤ کوئی بھی فاسٹ بولر ہو لیکن آپ ٹیسٹ کرکٹ میں پاکستان کو بیس وکٹر لے کر نہیں دے رہے تو آپ کے اس نام کا پاکستان کرکٹ کو کوئی فائدہ نہیں آپ کی اس بولنگ کی رفتار کا پاکستان ٹیم کو کوئی فائدہ نہیں پہلی چیز پاکستان کی کرکٹ نے اس ٹیسٹ سریز سے یہ سیکھی ہے جو دوسری چیز پاکستان کی کرکٹ ٹیم نے سیکھی ہے اس ٹس سیریز کو جیتنے کے بعد وہ یہ ہے کہ بطور بیٹسمن اگر آپ کی بیٹنگ سے چاہے آپ ففٹی بنا رہے ہوں چاہے آپ سنچری بنا رہے ہوں اگر آپ کی وہ ففٹی اگر آپ کی وہ سنچری ٹیم کے جیتنے میں کردار ادا کر رہی ہے تو پھر آپ کی اس ففٹی کی یا آپ کے اس تیس رنز کی یا آپ کے اس پچاس رنز کی یا آپ کے اس ہنڈرڈ رنز کی ویلیو ہے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کی جریسی کے اوپر بابا رازم لکھا ہے کامران غلام لکھا ہے یا سعود شکین لکھا ہے اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا اگر آپ کی بیٹنگ کے وہ رنز آپ کی وہ سنچری اگر ٹیم کو جتوانے میں کردار ادا کر رہی ہے تو پھر آپ کی اس سنچری کی ویلیو بھی ہے لیکن اگر آپ کی اس ففٹی یا اس سنچری سے آپ کی ٹیم کو کوئی فائدہ نہیں مل رہا تو پھر اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کی جریسی کے اوپر بابا رازم لکھا ہے یا کوئی بھی دوسرا نام لکھا ہے لیکن اگر آپ کی اس ففٹی یا اس سنچری سے پاکستان کرکٹ ٹیم کی کوئی جیتنے میں مدد مل رہی ہے تو پھر چاہے وہ سعود شکیل آپ کی جریسی پر لکھا ہو یا آپ کی جریسی پر آغا سلیمان لکھا ہو یا آپ کی جریسی پر کامران غلام لکھا ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا فرق اس چیز سے پڑے گا کہ آپ کی بیٹنگ پاکستان کو جتا رہی ہے یا نہیں جتا رہی جو تیسری چیز پاکستان کی کرکٹ ٹیم نے اس ٹیسٹ سیریز کو جیتنے کے بعد سیکھی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان سپین وکٹیں بنا سکتا ہے پاکستان میں پنڈی کی وکٹ میں بھی سپینرز کو مدد دینے والی وکٹ بن سکتی ہے ملتان جیسی فلیٹ وکٹ کے اوپر بھی سپینرز کو مدد دینے والی وکٹ بن سکتی ہے اور یہ سپینرز کو مدد دینے والی ویکٹیم بنا کر پاکستان انگلینڈ جیسی ٹیم کو شکست دے سکتا ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کا نام سکلین مشتاق ہے یا آپ سکلین مشتاق مشتاق ایمن سعید اجمل یاسر شاہ جیسے بولروں کے بغیر بھی ساجد خان اور نمال علیہ السی بولرز کو ساتھ رکھ کر انگلینڈ کے بیس کے بیس بیٹسمنوں کو یہ دونوں سپینرز دو ٹیس سیریز میں لگتار آؤٹ کر سکتے ہیں یہ بھی ثابت ہو چکا ہے اور یہ بھی سیکھ چکا ہے پاکستان کی کرکٹ ٹیم نے اس ٹیس سیریز سے یہ بھی سیکھا ہے کہ ہم اگر سپین ویکٹیں بنائیں گے سپینرز کو مدد دینے والی ویکٹیں بنائیں گے تو ہمارے پاس اگر نمال علی ہوں ہمارے پاس ساجد خان ہوں یا ہمارے پاس یاسر شاہ نہ بھی ہوں ہمارے ساتھ ہمارے پاس سعید اجمل جیسے بولر نہ بھی ہو ہمارے پاس مشتاق ایمن سکرین مشتاق جیسے سپینرز نہ بھی ہوں بھی اپنی ہوم سیریز میں شکست دے سکتے ہیں جس طرح کی ان دونوں سپینرز نے ان لاسٹ دو ٹیسٹ میچوں میں پروو کیا ہے بیس کی بیس ویکٹیں دونوں ٹیسٹ میچز میں ان دونوں سپینرز کے نام رہی ہیں تو پاکستان کرکٹ کے لیے بہت اچھا سائن ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کا کتنا بڑا نام ہے چند بڑے ناموں کو سائی لائن پہ کر کے پاکستان کی جو نئی سیلیکشن کمیٹی ہے ان کے اس فیصلے کو اپریشیٹ کرنا چاہیے انہوں نے ان چیروں کو موقع دیا جو ایک عرصے سے تواتر کے ساتھ دومسٹی کرکٹ میں سڑ رہے تھے پرفامس دے رہے تھے اور آخر کار وہی چیرے پاکستان کو اس گڑے سے گرنے سے انہیں بچا لیا ہے جہاں پاکستان کی کرکٹ ٹیم ایک ایسے گڑے میں گرنے والی تھی جہاں سے پاکستان کرکٹ کو واپس لانا اس مقام تک لانے کے لیے جس حوالے سے پاکستان کی کرکٹ جانی جاتی تھی بہت وقت لگنا تھا لیکن رائٹ ٹائم پر رائٹ فیصلہ کیا گیا اور اپنے ڈومسٹک کے جو پرفامرز تھے جو اپنے ڈومسٹک کرکٹرز تھے ان کو عزت دی اپنی ڈومسٹک کرکٹ کو عزت دی ان پلئرز کو موقع دیا اور ان پلئرز نے آ کر پروو بھی کیا آپ سعود شکیل کو دیکھ لیں پیورلی آپ کی ڈومسٹک کرکٹ کا پروڈیکٹ ہے آغا سلمان آپ کی ڈومیسٹک ریکٹ کا پروڈیکٹ ہے نومان علی ساجد خان آپ کی ڈومیسٹک ریکٹ کے پروڈیکٹس ہیں یہ وہ چہرے ہیں جنہوں نے آپ کی ڈومیسٹک ریکٹ میں پرفارم کیا ہے اس سیریز کے بعد پاکستان کو یہ بھی سبق مل گیا ہے کہ اگر آپ اپنے ڈومیسٹک ریکٹ کو عزت دیں گے آپ اپنے ڈومیسٹک ریکٹ کے ٹاپ پرفارمرز کو اپنی کومی ٹیم میں موقع دیں گے تو آپ کی کرکٹ دن بہ دن اوپر جائے گی اور یہ پروو ہو جکا ہے اس سیریز سے